بنی اسرائیل کے ایک عابد کا عبادت کرنے والے کا واقعہ لکھا ہے کہ چار سو سال اس نے اللہ کی عبادت میں گدارے دن رات زبان سے کہنا آسان ہے اس زمانے کے لوگوں کی عمریں بہت ہوتی تھی چار سو سال اور وہ چار سو سال بھی گناہ میں نہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گدارے اس نے ایک دن دعا کی کہ اللہ جب مجھے موت آئے تو نماز میں سجدے کی حالت میں آئے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی جب اس کی موت کا وقت آیا تو وہ سجدے میں تھا اور سجدے کی حالت میں اس کو موت آئی موت کے بعد اللہ کے دربار میں فرشتوں نے پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دو اس نے کہا اللہ یوں فرما دیں کہ میری عبادت اور نیکیوں کی وجہ سے یہ مجھے جنت میں لے جائیں اللہ نے تو فرمایا دو نا میری رحمت سے اس عبادت کرنے والے نے کہا اللہ میری عبادت کی وجہ سے جنت میں داخلہ دیں چار سو سال جنزات آپ کی عبادت کی ہے اللہ نے پھر فرمایا فرشتوں کو میری رحمت اور فضل اور کرم سے اس کو جنت میں داخل کر دو وہ اس نے کہا اللہ میری عبادت کی وجہ سے اللہ نے پھر فرمایا میری رحمت اور فضل سے اس کو جنت میں داخل کر دو وہ اس نے کہا اللہ میری عبادت کی وجہ سے اس کو اپنی عبادت پر نازوکت چار سو سال عبادت کی تھی تو اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ بار بار عبادت کا کہہ رہا ہے چلو ہماری نعمتوں اور اس کی عبادت کا حساب اس کے سامنے پیش کرو اس کو بتاؤ کہ تیری عبادت کتنی ہماری نعمتیں کتنی جب فرشتوں نے حساب پیش کیا تو فرشتوں نے کہا تو چار سو سال جو اللہ کی دن رات عبادت کرتا رہا ہے اللہ نے تجھے جو آنکھوں اور دیکھنے اور بینائی کی نعمت پوری زندگی عطا کی اور اس چار سو سال سے جو تو اللہ کی نعمت اور دنیا کو دیکھتا رہا تیری چار سو سال کی عبادت ان آنکھوں کی نعمت کا بدلہ بھی نہیں ہے کانوں کی عبادت کانوں کی نعمت ہاتھوں کی اور پاؤں کی دل اور دماغ کی اور باقی تمام نعمتیں تو ایک طرف تجھے جو اللہ نے آنکھوں کی نعمت عطا کی ہے بنائی کی نعمت عطا کی ہے تیری چار سو سال کی عبادت اللہ کی اس نعمت کا بھی پوری طرح مقابلہ اور شکر ادا نہیں کرسکتا اب اللہ نے فرمایا اس کو جہنم میں لے جاؤ فرشتے جب گھزیڑ کر جہنم میں لے جانے لگے تو کہا لیں اللہ معافی معافی اللہ اپنے فضل اور کرم سے جنت میں داخل کر دے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے اور اپنی رحمت سے جہنم سے بچا دے تو اللہ نے فرمایا میری رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دے جنت میں داخلہ ہماری نیکیوں اور عبادتوں کی وجہ سے نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے ہوگا جنابِ نبیِ کریم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں جو گناہ کے قریب کیا گناہ ان کے قریب نہیں آسکتا حضور نے فرمایا کوئی اپنی نیکیوں کے وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی فرمایا میں بھی اپنی نیکیوں اور عبادت کی وجہ سے نہیں اللہ کے رحمت اور فضل کی وجہ سے جنت میں جاؤں لیکن اللہ کا فضل کس پر ہوگا کوئی یہ نہ سوچے کہ جب جانا اللہ کی رحمت سے پھر نماز کی کیا ضرورت پھر عبادت کی کیا ضرورت پھر نیک عمال کی ضرورت کیا ہے نہیں اللہ کی نظرِ رحمت نیک بندے پر ہوگی اللہ اس کو رحمت سے نوازیں گے جو اللہ کا فرما بردار ہوگا جائے گا اللہ کی رحمت سے مگر اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جس کے بعد نیک عمل ہوں گے جس کے پاس عبادت ہوگی تو اپنے گناہوں پر رویا کرو اپنی نماز پر بھی رویا کرو کہ اللہ جیسی نماز چاہیے تھی ویسی نماز نہیں پڑھ سکا تو پریشانیوں سے فتنوں سے امتحانوں سے آزمائشوں سے بچنے کے تین طریقے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک امیلی کا علیہی کا لیسانہ کا اپنی زبان کی افادت کرو وَالْيِسَاقَ بَيْتُكَ باہر فتنہ ہو لڑائیاں ہو اور بےہیائی فہاشی ہو گھر کے اندر رہو جتنا ہو سکے گھر کے اندر رہو گھر سے باہر نہ نکلو چوروں ڈاکووں قاتلوں ظالموں سے بچو اپنے گھر کے اندر رہو اپنے گھر میں ہی فادت ہے اور نمبر تین فرمایا اپنے گناہوں پر رویا بھی کرو اللہ ہمیں توفیق دیں وَآخرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ اللَّهِ